آج میں بورڈ میں پائپ چل ہوں ہے آپ نے بتاتا ہوں کیا چیز کی پائپ ہے یہ جو پائپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ یہاں پہ انٹر قام آئے گا ٹھیک ہے وہ ہیں ٹرکام آئے گا اس کے بعد یہ اس میں یہ بورڈ میں پائپ کلی ہے اس میں اے سی کا تار آئے گا اور یہ جو موٹی والی پائپ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ موٹی ہے یہ 23 ملی کی ہے یہ 16 ملی ہے اس میں جو ہے لائٹ کا نیوٹل فیس اور جتنا ہاف ہے وہ آئے گا یہ پائپ جو بچی یہ ڈس ہے یہ دیکھئے یہاں پہ دو پائپ جا رہی ہے ایک یہاں سے کرن کی سپلائی نیوٹل فیس جا رہی ہے اور یہ ڈس ڈس کا پائپ الگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ جو ہے پورا جا رہی ہے ایک ڈس کی اور ایک سپلائی کی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہاں پہ اب یہ الگ ہو گئی ہے یہاں پہ ڈسکی پوائنٹ ہو جائے گی اور یہ جو ہے یہ پوری ساکیٹ پوائنٹ ہو جائے گی تھیری پوائنٹ جو ہے تھیری پہ پین ساکیٹ ہو جائے گی ہے اب یہ الگ اس لیے ڈالتے ہیں ڈسک کا تار تیکی جو ہے کہ ڈسک کی جو ٹی وی کی جو کنیلٹی ہے نا وہ اگر صحیح آئے اگر بجلی کے ساتھ میں تار ڈال دو نا ڈسک کا تو پھر جو ہے کہ ویڈیو کیلئر نہیں آتی ہے سمجھ گئے اس کے لیے اس کی پائپنگ جو ہے الگ کی جاتی ہے اس کا پائپ جو ہے ایک دم الگ ڈالا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ اوپر جو ہے یہ جیکسن لگا ہوگا ہے یہ دیکھئے یہ جیکسن میں سب پائپ کنیکٹ ہو گئی ہے اب یہ لال پائپ جو ہے پوری جیکسن کے اندر آ جائے گی پھر بعد میں یہاں پہ جوائنٹ ہو کے جو بیتار جہاں جہاں جانا ہوگا وہ ڈیوائٹ ہوتے ہوگے ایسے جو ہے چلی جائے گی یہ پوری پائپنگ ہو چکی ہے اور یہ جو کٹائی ہے یہ یہ اوپر کیبل جائے گی وہ دیکھو سفید پائٹ دیکھ رہے ہیں اس سے اوپر والی چھت پر اوپر والے فلٹ میں یہاں سے کیبل جائے گی یہاں سے یہ فلورنگ ہو کے ادھر جائے گی یہ ہو گئی آپ کی جو ہے پائپیں یہ گیسٹ روم ہے گیسٹ روم میں یہ دیکھیں اوپر والی لال والی پائپ ہے وہاں سے ایک فیکجیبل پائپ دیکھو نیچے اتری ہے یہ نیچے اترتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں یہ تھری پین ساکٹ ہے تھری پین ساکٹ کے اندر یہ پائپ آ گئی ہے پھر یہاں سے ایک پائپ دیکھو اور یہ گئی ہے دیکھ رہے ہیں نا یہ پائپ اور گئی ہے یہ سیدھے جو ہے وہاں پہ گئی ہے وہ سامنے وہاں پہ بھی جو ہے ایک تھری پین ساکٹ ہے یہ کارنر پہ ساکٹ ہلی ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ ان کا سوفا آ جائے گا یہاں سے یہاں سوفا جائے گا یہ کارنر پہ ایسے راؤنڈ میں ایک ٹیبل آئے گا یہ ٹیبل کے اوپر جو ہے ادھر لائٹ لگائیں گے تو لائٹ جو ہے ادھر اس کا جو پلک ہوتا ہے یہ ساکٹ میں کھونسنے کے لیے یہاں پہ پلک لگے گا یہ دیکھیں یہ کارنر ہے اور یہ وینڈو ہے سامنے دیکھیں یہ کارنر پہ یہ چیز لگے گی دیکھ رہے ہیں پوری پائپنگ جو ہے ابھی ہو رہی ہے ایک تھری پین ساکٹ جو ہے دیکھیں یہ کارنر پہ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ مسالہ بنا ہوگا ہے اسی سے جو ہے کی بوٹ پورا لگ رہا ہے جو ہے پھر یہاں پہ دیکھیں اس کا جو مین پوائنٹ ہے یہاں پہ ساکٹ ہے یہ ڈیس ہے یہاں سے فلورنگ ہوکے جو ہے وہ سامنے بوٹ دیکھ رہا ہے وہاں پہ جائے گا فلورنگ ہوکر یہ اوپر سے آیا ہوا ہے اوپر بھی دیکھیں وہ جیکسن بوٹ لگا ہوا ہے پورا پائپ جو ابھی یہ بوٹ تو گیلا ہوا ہے ابھی آج ہی لگایا ہے یہ بوٹ جب سوک جائے گا تو پوری لال پائپ اس بوٹ کے اندر جائے گی اس کے بعد جتنا جہاں سے آیا سے بھی کنیکٹنگ ہے دیکھیں جسے یہاں سے آیا ہے وہ دیوار سے آیا ہے یہ چھت سے آیا ہے اس کے بعد پھر ادھر گیا ہے تو جتنی کنیکٹنگ نیوٹ ساری جو ہے اسی بورڈ میں آکے لپنگ ہو جائے گی یہاں پہ جو ہے ہیٹر چلاتے ہیں جو روم گرم کرنے والا گرم کرنے والا ہیٹر ہوتا ہے وہ سب جو ہے یہ لوگ استعمال زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ موسم جو ہے تھنڈ ہے تھنڈ موسم اس لیے کہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں گھر کے سامنے دیکھ رہے ہیں پوری پہاڑی پوری پہاڑی ایریا ہے ایسے ہی لگ رہا ہے دیکھئے اس کے بعد پھر ایدھر روم میں چلتے ہیں ایدھر یہ سامنے دیوار پر یہ دیکھئے ایدھر جو ہے ٹی بی یہاں پہ لگا گیا دیسپلی ٹی بی آئے گا یہاں پہ اس میں ڈسک ہو گیا دیکھیں اس اب الگ الگ ہے یہ دیکھئے یہاں پہ only ڈسک ہو گیا یہ تین میں ایک ٹیلی ویزن ہو گیا ایک ری سیور ہو گیا اس کے بعد یہ ایک بچہ اشترا موبائل ویل چارجنگ کرنے کے لیے نیو ٹل فیس یہاں سے آئے گا یہاں سے یہاں چلا جائے گا یہ پائی بھی ایدھر سے آئی ہے بیک سائٹ سے سراخ مار کے اس کے بعد ادھر دیکھئے یہ یہ بوڑ لگا ہو گا ہے اب یہ بوڑ کھڑا اس لیے لگا ہے اس میں ایسی کا آ جائے گا اس میں جو ہے کی سیوچ آ جائے گا یہ دو میں یہ نیچے ساکیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے ساکیٹ اس لیے اوپر نیچے لگاتے ہیں کتنے لوگ بھائی لوگ اوپر لگا جاتے ہیں اوپر مالی یہ ساکیٹ لگا ہے بٹن نیچے کوئی بھی تار خوشیں گے تو بٹن کے اوپر آئے گا تار صحیح ہے نا تو ساکیٹ اس لیے نیچے لگاتے ہیں تاکہ یہاں پر پلک خوشو تو کوئی تار بٹن کے اوپر نہ جائے بٹن اگدام پھر ہی رہے اس لیے یہاں پر جو ہے بٹن اوپر لگاتے ہیں ساکیٹ ہمیشہ نیچے لگاتے ہیں لیکن کچھ بھائی لوگ تو اپنی کاریری دکھانے ل لگتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے یہ لال پائپ ہے وہاں ایک دو تین تیسرے ایٹ پر جو ہے یہاں پر لائٹ پوائنٹ آ جائے گا پھر وہیں سے نیوٹل فیس آ کے سیدھے دیکھئے یہ ادھر ایک یہ کورنر پر ساکیٹ ہے موبائل چارجنگ اورجنگ کے لیے اوکے دوستوں پھر یہاں سے ہم انٹری مارتے ہیں روم میں یہ لابی آگئی یہ دیکھئے یہ جو فیکجیبل ہے نا فیکجیبل یہ فیکجیبل دیکھئے یہ سولے امیم کی فیکجیبل ہے یہ لگتی ہے اپنے یہاں تو خیر پی بی سی کالی والی پائپ لگتی ہے اور یہ جو ہے تیس کی ہے دیکھ رہے ہیں اس میں جہاں زیادہ تار آتا ہے وہاں یہ تیس کی لگاتے ہیں جہاں کام آتا ہے وہاں یہ سولے کی ڈالتے ہیں سولے کی ڈالتے ہیں سولے کی ڈالتے ہیں ریسی میں لائٹ کے لیے ڈالتے ہیں بورٹ جو ہم لوگ لگاتے ہیں یہ جو آپ بورٹ دیکھ رہے ہیں یہ لگاتے ہیں یہ جو آئین جو ہے پورا کمپلیٹ سیٹ آتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ پورا کمپلیٹ سیٹ آتا ہے یہ پوائنٹ جو ہے یہ دیکھئے پوری انٹری کھلی ہوتی ہے بس جتنی جبوت ہوتی ہے اتنی یہ کھول کے انٹی لگا دیا جاتا ہے یہ جو ہے یہ بورٹ ہے ایک بورٹ میں اس میں چار سیوچ لگ سکتی ہے چار لائٹ سیوچ لگ سکتی ہے اے سیک لگائیں گے تو اونلی ایک لگے گی ساکٹ لگائیں گے تو اونلی ایک بورٹ میں ایک جو ہے ساکٹ لگے گی لیکن اگر جو آپ سیوچ لگائیں گے لائٹ سیوچ لگائیں گے تو ایک بورٹ میں چار سیوچ آتی ہے اوکے دوستوں اب یہ بورڈ لگانے کے بعد ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں جب اس میں تار اور جب پورا کھیج دیتے ہیں اس کا ایک کور آتا ہے کور اس لیے لگاتے ہیں کہ اس میں مسالہ سرمیڑ بالو یہ سب مسالہ بورڈ کے اندر نہ جائے یہ دیکھیں یہ اس کا کور ہوتا ہے یہ الفنار کمپنی کا ہے یہ بورڈ کے ساتھ جو ہے فری آتا ہے دیکھیں انگلیز میں لکھا ہے فری اردو میں لکھا ہے مفت اور انگلیز میں لکھا ہے مجانا ٹھیک ہے یہ بورڈ دیکھیں اس پہ دیکھیں اس کے اندر بس ایسے رکھ کے پوس کر دیتے ہیں اب دیکھیں اب یہ گرے گا نہیں یہ دیکھیں یہ گرے گا نہیں اب اس کے اندر جو ہے کوئی بھی مسالہ سرمیڑ یہ سب نہیں جائے گا یہ بورڈ کی یہ بہت اچھی خوبی ہے اس میں بورڈ جو ہے جیسا آپ کو چاہیے یہ دیکھیں دو میں آ گیا یہ پورا ریڈی میٹ آتا ہے یہ دو میں ہے یہ تین میں تھا ایسے ہی سب آتا ہے جیسا چاہیے دو کا تین کا چار کا سنگل کا یہ پورا کمپلیٹ آتا ہے اب دیکھیں یہ دس بائی دس کا جو ہے جیکسن بورڈ ہے یہ دیکھیں انٹری کا جو سب اوپن ہے یہاں سے انٹری ہوتی ہے یہاں سعودی میں اس کو جو بائی سعودی آنے والے ہیں نئے الیکٹریشن ان کو بتا دیں کہ اس کو عربی میں گسام بولتے ہیں گسام ٹھیک ہے یہ چھوٹا والا ہو گیا یہ دیکھیں یہ بڑا ہوتی ہے یہ بھی جیکسن ہی ہے اس کو عربی میں گسام بولتے ہیں میرے بھائی یہ چیز نوٹ رکھنا کیونکہ یہاں پہ جلدی کوئی بتاتا نہیں ہے یہ گسام ہو گیا اس کو پندرہ بھائی پندرہ کا ہی ہے لیکن یہاں عربی میں خمستاس بھی خمستاس بولتے ہیں اور یہ پندرہ بھائی بیس کا ہے دیکھیں اس میں جو ڈیسک اتار جتنے روم سے جائے گا تو یہاں پہ لگے چھوڑ دیں گے پھر یہاں پہ لوہے کا جو اتنا بڑا جیکسن ہاتا ہے کنیکٹر جس کو بولتے ہیں وہ کنیکٹر یہاں پہ لگے گا اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں